اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر و خیر یسے ہوں گے میری دلی دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آمیر آپ سب کو اپنے زمان میں رکھ کے سہت و تندوستی و لمبی زندگی دے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سہت یا بی دے جو لوگ اس دنیا سے رخصت اوچ کے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے آمین سوم آمین آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مچھلی کسالن بنانے کی رسط بھی یعنی کہ فشکری آئیس سے بنانا شروع کرتی ہیں اسے بنانے کے لئے سب سے ملے میں نے فش لی ہے یہاں پہ میں نے آدھا کلو فش لیا ہے اسے سلائس میں کات لیا ہے پھر اس پہ میں نے نمک لگایا ہے مچھلی کے دونوں سائیڈوں پہ تی طرح سے نمک لگا دیں دونوں سائیڈوں پہ نمک لگانے کے بعد پھر اس میں ہلدی پوڈر ایک چمچ ہلدی پوڈر لگا لیں ہلدی پوڈر لگانے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ لائل مچ پوڈر لگائیں ہلدی پوڈر اور لائل مچ پوڈر کو ہاتھوں کی مدد سے مچھلی پر اچھی طرح سے لگائیں مچھلی کے دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح سے لگائیں دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح سے لگانے کے بعد اب مچھلی کو آدھا گھنٹے کیلئے رکھ دیں آدھا گھنٹے رکھنے کے بعد پھر فرائی فین لیں فرائی فین میں اول شامل کریں اویل شامل کرنے کے بعد جب اویل گرام ہو جائے تو پھر اس میں مچھلی شامل کریں اور مچھلی کو اچھی طرح سے فرائے کریں سارے مچھلی کو اسی طرح سے اچھی طرح سے فرائے کریں فرائے کرنے کے بعد اب اسے نکال کر پلیٹ میں رکھتے آئیں اب مچھلی کا مسالہ تیار کرتے ہیں مچھلی کے مسالے کیلئے میں نے یہاں پر دو پیاز تین چار عدد آرمیچے ایک ادھرک کا ٹکرہ تین چار عدد لیسون لی ہے اور سب کو اچھی طرح سے پیس لیں اور ایک پتیلے میں اویل شامل کریں اویل شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ سابس زیرہ شامل کریں سابس زیرہ شامل کرنے کے بعد پھر اس میں آدھا چمچ میتی دانا شامل کریں میتی دانا شامل کرنے کے بعد پھر اس میں آدھا چمچ رائی دانا شامل کریں شامل کرنے کے بعد اب اس میں لیسن شامل کریں یہاں پہ میں نے چار عدد لیسن کو باری کٹ کر شامل کیا ہے شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور اچھی طرح فرائی اونے تک پکائیں لو فلم پر پکائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے فرائی اونے کے بعد پھر اس میں لیسون، ادرک، پیاس اور ایمچوں کا پیس شامل کریں پیس شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس پیسٹ کو تقریباً دس پندرہ مل تک اچھی طرح سے بھونیں اور پیسٹ کو اچھی طرح سے پکائیں اب ایک بوئل لے بوئل میں دھئی لیں یہاں پہ میں نے ایک کپ دھئی لیا ہے دھئی میں ایک چمچ لال مچ پوڈر شامل کریں ایک چمچ دنیا پوڈر شامل کریں ایک چمچ لال مچ پوڈر شامل کریں اور اس بھائی کا نمک شامل کریں یہاں پہ میں نے ایک چمچ لال مچ پوڈر شامل کریں لیکن نمک آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں نمک شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہوچکے مکس کرنے کے بعد اب اس دھئی کو پیاس کے پیسٹ میں شامل کریں پیاس کے پیسٹ میں شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور اسے اچھی طرح سے ملائیں تقریباً دس مٹ تک پکائیں دس مٹ پکنے کے بعد اب اسے ڈک کر مزید دس میٹھ تک پکائیں دس میٹھ پکنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسارے اوئل مسائلگ ہو چکے ہیں مسارے اوئل مسائلگ ہونے کے بعد اب اس میں فش شامل کریں جو مچھلی میں نے فرائی کر کے رکھی تھی اب اس میں مچھلی شامل کریں فرائی کیوئی مچھلی شامل کریں مچھلی شامل کرنے کے بعد اب اس حل کے آج سے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس میں اس بزرور پانی شامل کریں جتنا آپ سالن کو تکیتن کرنا چاہتے ہیں اسی حساب سے گاڑا یا پتلہ جو آپ کو پسندے اسی حساب سے اب اس میں پانی شامل کریں پانی شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ گرم مسالہ پوڈر شامل کریں گرم مسالہ پوڈر شامل کرنے کے بعد ایک چمچ کسوری میتی شامل کریں کسوری میتی شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اسے ڈک کر دس مل تک پکائیں دس مل پکنے کے بعد اب اس میں باری کٹھا ہوا دنیاں شامل کریں یہاں پہ میں نے آدھا گھٹی دنیا کو باری کاٹ کر شامل کیا ہے دنیا شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور فلیم کو اوف کریں اسے ڈیش آؤٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشالہ کتنی مزیدار ٹیسٹی مچھلی کا سالن بن کر تیار ہے آپ بھی اس اسپی کو ضرور ٹرائی کریں امید ہے کہ آپ کوئی رسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے فریلز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنے اپنے گھر والوں کا خاص کر اپنے والدین کا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ